گورنمنڈ کو سجیسٹ کریں گے کہ کس طریقے سے اس رمضان سستہ بزار کے اندر انویشنز لائی جا سکتے ہیں کس طریقے سے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو فہیم صدی کی اوفیشل یوٹیوب چینل میں ہوں آپ کا اپنا محبان عبدالعافی ناظرین آج کے اس پروگرام کے اندر ہم گورنمنڈ کو کتا جاویز دینے جا رہے ہیں کہ رمضان کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر رمضان میں رمضان سستہ بزار تو ضرور لگا جاتے ہیں اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ کمیاں اس عمل میں ضرور موجود ہیں اس حوالے سے آج فہیم صدی کی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو گورنمنڈ کو سجیسٹ کریں گے کہ کس طریقے سے اس رمضان سستہ بزار کے اندر انویشنز لائی جا سکتے ہیں کس طریقے سے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے فہیم صدی کی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سیاسی شخص کی کام ہے جن کے اندر یہ منسلک رہتے ہیں ایکٹیوٹیز کے ساتھ یہ لنکٹ ہیں فہم صاحب اس سے پہلے بھی ایک کارڈ اوپر دیا گیا موجود ہے جس کے اندر انہیں سجیسٹی کے گورنمنٹ کو کہ کس طریقے سے جو پاکستان اندر موجود بڑے بڑے شہر ہیں ان کو آپ بنا پیسے حرچ کیے آپ خوبصورت بنا سکتے ہیں سیٹی کی بیٹرمنٹ آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں تو ہم سب رکزان سستہ بزار کے حوالے سے کیا جو ہیں وہ سجیسٹی گورنمنٹ کو دینے جا رہے ہیں بہت شکریہ جی آپ کا ماشاءاللہ مبارک سارم کو جتنے ہمارے ریوبرز دیکھ رہے ہیں ہم نے ایک پورگرام میں جو پہلے تھے جب ایزی تھی کہ گورنمنٹ کو شہر کی بہتری خوبصورتی اور کاروبار بڑھانے کے لیے بغیر پیسے کے کیسے ہماری اس ویڈیو میں جا کے دیکھ سکتے ہیں اور اسی طرح رمضان مبارک ہے برکتوں رحمتوں کا مہینہ ہے اس کے لیے تو میں چاہوں گا کہ گورنمنٹ کو جینہ بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے اور جیسا کہ ہم مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں ہماری گورنمنٹ تو مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہوئے ہم ایسی تجابیز دے سکتے ہیں کہ جس کے اندر گورنمنٹ کا پیسہ بھی نہ لگے اور لوگوں کو روزکار بھی ملے اور سستہ اور ساپ سترہ سمان بھی ملے اس کے لیے سب سے پہلے جیسے ہم نے پہلے اپنی ویڈیو کے اندر شہر کے اندر بہتری کے لیے جو تجابیز دیتی ہیں اسی سے ملتے جو دی یہ بھی تجابیز ہیں کہ آپ جیسے رمضانوں کے اندر میں نے دیکھے کہ اتوار بزار کا کنسپ یا پورا رمضان بزار کا کنسپ جو ہے وہ بلکل سارے شہروں کے اندر گورنمنٹ کے لیبل پہ بنایا جاتا ہے تقریبا جو ہے کنٹرول ریٹ کے اوپر سبجیاں اس کے اندر مل جاتی ہیں اسی طرح میں یہ بھی کہوں گا کہ اس کے اندر تھوڑی سی جو کمیہ ہیں کمیہ ہیں یہ ہیں جو اتوار بزار لگتے ہیں یا رمضان بزار لگتے ہیں جس میں سبجیاں صرف فروٹ ملتے ہیں لیکن ریٹ کم گورنمنٹ کا ہوتا ہے لیکن وہ میار کی چیزیں نہیں ہوتی ایک تو میار کی طرف جو ہے نا گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کا میار جو ہے نا اچھا ہونا چاہیے جیسے اگر کوئی فروٹ لے رہا ہے تو اچھا فروٹ اس کے کوالٹی کا فروٹ سبجیاں لے رہا ہے تو کوالٹی کیوں اس کے ساتھ اگر ساتھ شامل کر دیں گوشت وغیرہ بھی ساتھ شامل کر دیں تو وہ بھی زیادہ بہتر ہوگا اور جو ملوی ہوگا ہے اس طرح کی ساری جو ضروریات ملوی باقی ایک سیالکورٹ کی اسیسٹنٹ کمیشنر سی ان کے ساتھ تھوڑی سی تو میں ہوئی تھی اس لطے میں ہم یہ دیکھ رہتے ہیں دیکھ رہتے ہیں کہ اسیسٹنٹ کمیشنر صاحبہ وہاں پہ منسٹر موجود ہیں پھر بھی وہ جو ہے ان کے کچھ ایسیلٹیز نہیں پروائیڈ کی ریٹس بھی زیادہ تھے اس حوالے سے گفتگو ہوئی تھی تو فہم صاحب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں بات آپ کی کر رہی ہے کہ ریٹس کنٹرول ریٹ کے اوپر بات کی جاتی ہے پرائیس لسٹ جو ہوتی ہیں ان کے مطابق ریٹس دینے کی بات کی جاتی ہیں لیکن ریٹس ہائے ہوتے ہیں یہ بزشتہ برس ہم نے واقعہ دیکھا تھا جو بڑا ہائی نائٹ یہی تو چیز صرف گورنمنٹ کو منجمنٹ کرنا ہے گورنمنٹ صرف اپنے جو ان کے ادارے ہیں جو یہاں پہ اتنے لاکھوں کروڑ ہار پہ اربون پہ جو ہم ان کو تنخواہ ہمارے ٹیکسی سے جا رہی ہیں ان کو صرف استعمال کرنا ہے ان کو پراپر طریقے سے استعمال کیسے کرنا ہے اس کو صرف منج کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے ریٹ کنٹرول پرائیس جو کمیٹیاں بنی بھی ہیں ان کو کیسے آپ نے فعل بنانا ہے اور ان کو با اختیار بنانا ہے کہ وہ جو غلط اگر کام کر رہے ہیں تو ان کو کیسے روکنا ہے ایک تو یہ ہوگی جو رمضان بزار بنا رہے ہیں جو اس میں کمیہ ہیں وہ دور کریں اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ موسم ہمارا پاکستان کا اللہ کی مربانی سے ایسا ہے اور خاص سے رمضانوں کے اندر اتنا پیارا موسم ہوتا ہے کہ دن میں لوگوں کے روزے ہوتے ہیں اور نائٹ بزار کا کنسپ جو ہے نائٹ بزار پورے پاکستان آپ کہہ رہے ہیں رمضان سستہ بزار یہ رات کو بھی منعقید کی جی بلکل ہو سکتا ہے دیکھیں اگر نائٹ بزار کا کنسپ لے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان اس کے اندر کوئی آپ کا خرچہ نہیں ہوگا اور جو بزار رات کو بند ہوتے ہیں وہیں پہ نائٹ بزار کا کنسپ لکھے ہیں بلکل جہاں پہ آپ نے سستہ بزار لگیا وہیں پہ کر بھی سکتے ہیں وہاں پہ سیری کر کے لوگ جائیں اور وہاں پہ کنٹرول ریٹ کے اوپر سستہ بزار جس کے اندر ہر چیز ضرور جاتے جیسے اید کی شوپنگ جتنی بھی ہے وہ آپ کی بچوں کی لیڈیس کی جتنی بھی اید کی شوپنگ سستے بزار لوگ گرمیوں کے موسم ہوتا ہے اور اس کے اندر سیری تک ویسے بھی نہیں سوتے تو بہتر یہ نہیں ہوگا کہ لوگ اپنی شوپنگ کریں اور سیری وہاں پہ کر جائیں اور ساتھ ہی جو لے کے جانا چاہیں تو لے کے بھی جا سکتے ہیں میرے جو بیکار جگہ رات کو پڑی بھی تھی جب وہاں پہ اسٹال لگ جاتے ہیں اور اسٹال لگنے سے جو وہاں سے تھوڑی بہت بھی اگر پائیں پائیں ساتھ ست ہزار روپے بھی اسٹال کی اگر منتلی اگر اس کی فیز رکھی جائے تو یہ بھی کروڑہ روپے کے اندر گورنمنٹ کو فائدہ ہو جائے گا کہ گورنمنٹ کو ملنا شروع ہو جائے گی اور اس کے ساتھ جتنے لوگ کاروبار نہیں کر سکتے وہ لوگ کاروبار رات کو آرام سے بیٹھ کر سکتے ہیں اور دن میں جو ریڈیوں کا کنسپٹ ہے اس کو اگر کیونکہ زیاری بات ہے رمضانوں بیچنے والے بہت زیادہ شہروں کے اندر شہر میں بہت زیادہ ریڈیوں کا کنسپٹ ہے اگر انہی ریڈیا والوں کو دن میں پابند جاتے انہی لوگ کو کہیں کہ آپ رات کو یہاں پہ اپنا بزار بنا دیں اور وہاں پہ پیدل بزار بنا دیں کیونکہ رات کے ٹائم کے اندر ہر سیٹیز کے اندر مختلف چھوٹے چھوٹے بزار بنائیں اور اس کو رمضان بزار کا نام دیں اور میں کہوں گا کہ اگر ایک مہینہ آپ یہ کر کے دیکھیں گے رمضان بزار اگر کامیاب ہوتا ہے لوگوں کا جناب خریداری کرنے والے ہیں ان کو بھی فائدہ ہوتا ہمارے دکان کا رینٹ بھی دینا ہوتا ہم نے ملازمین کے خرچے دینا ہوتا ہم نے لائٹ کا خرچہ ہوتا ہمارا ٹیکسیز کے بھی معاملات ہے اور اگر یہ نائٹ بزار کا کنسپٹ آجے تو غریب غربہ جن کے خرچے بھی نہیں ہوں گے اور جناب بڑے مائنر سے پیسوں کے اندر وہ اگر دو چار ہزار رپیا فیس ٹال اگر مہینے کا وہ دیتے ہیں اور بہترین اپنا کاروبار کریں ان کے بھی بچے ہیں ان کا بھی روزگار چلے گا اور جو لینے والے ہیں وہ بھی خوش ہو جائیں گے ساری چیزیں ہمیں ایک ہی بزار سے ملی ہیں ہر سٹی کے اندر ایک دو بزار جو ہیں بنائے جائیں اور اس میں میرے خیال سے سارے لوگ خوش ہو جائیں گے اس کے اندر ہمارے لینے والے بھی اور گورنمنٹ کا کوئی خرچہ بھی نہیں ہوگا امید کرتا ہوں جی آپ کو سمجھ آیا ہوگا جو ہم نے گورنمنٹ کو تجاویز دیں اس حوالے سے یقینی طور پر عملی طور پر بھی اس پلین کو جامع جائے گا اور ایک اور خوش خبری میں آپ کو پروگرام کے اختتام پر دیتا چلو گے دوسرے رمضان سے جو راجہ بزار میں شہزاد لازے کے ادر چینہ مارکیٹ میں آفیس اچھی بات ہے جو عربی کی کلاس ہیں اس کے اندر سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ 20 کلاس لے لیں گے تو اس میں آپ کو یہ ایڈوانٹیج ہوگا کہ آپ جو تقریباً 50% قرآن پاک اور مکمل نماز ہے اس کو سمجھ پائیں گے اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کل ایک اور ویڈیو کے ساتھ قدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنے مزبان عبدالرافیق اور فہمشتی صاحب کے اجازت اللہ نے کے